دوستو نمشکار آدھاب ستھری اکات نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش دوستو آپ کو یاد ہوگا آج کی بات کے اسی کارکرم میں تیرہ چودہ دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کیا تھا بیہار میں کھیلا ہو بے کیا بیہار میں کھیلا ہو بے اور مطلب یہ تھا کہ واقعی بیہار کی سیاست میں کوئی چمتکار ہونے جا رہا ہے کوئی بڑا اُلٹ فیر ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم نے مکھے منتری نیتیش کمار جڈیو کے نیتا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ ٹکراؤ جو کلائمیکس پر پہنچ گیا تھا اسی وقت اس کا ہم نے جکر کیا تھا اور دوستو کھیلا ہو گیا نو اگست کو دن بھی کیا چھنا جڈیو اور آر جڈیو نے نو اگست تو دوستو نیتیش کمار کی اگوائی میں تیجسوی یادوں کی ڈیپٹی چیپ منشٹرشپ میں گٹھ بندھن کی نئی سرکار بن گئی مکھے منتری بن گئے نیتیش کمار پنا یعنی پد نہیں بدلا سرکار کا صبحاؤ بدل گیا اس کی سنرچنہ بدل گئی مکھے منتری آٹھمی بار نیتیش جی نے مکھے منتری کی روپ میں آٹھمی بار شپت لی اور تیجسوی یادوں نے دوسری بار پہلی بار جب انہوں نے شپت لی تھی تب دونوں نے چناؤ جیتا تھا لیکن سرکار دو ہزار سترہ میں چلی گئی چلی گئی in the sense کہ نیتیش کمار جی بیجے پی کے ساتھ چلے گئے لیکن اتحاس کا پنر ملیانکن ہوتا ہے ستھیتیوں کا بھی ہوتا ہے ان دونوں نے ان دونوں دلوں نے کچھ نہ کچھ تو ملیانکن کیا ہوگا اور آج کی پرستھیتیوں کا دباؤ کیونکہ نیتیش کمار کو بھانک مل گئی تھی کہ اگر وہ کچھ نیا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اپنا آپریشن لوٹس بیہار میں بھی اسے انجام دینے کی کوشش کرے لیکن چمتکار یہ تھا کی نیتیش کمار اور تیجسوی آدھو یعنی آر جی ڈی اور جی ڈی ڈی ڈ کے بیچ میں مہینوں سے سنباد چل رہا تھا مہینوں سے یہ جو بی جے پی اور جی ڈی ڈی ڈ کے بیچ میں جو عام لوگوں کو ٹکراؤ دکھ رہا تھا وہ کچھ مہینوں سے کچھ سبتہ سے لیکن ان لوگوں کے بیچ میں سچ پوچھئے تو سن دو ہزار بیس کے بعد سے ہی ایک بہتر سنباد دھیرے دھیرے قائم ہو گیا تھا تو دوستو ان دونوں کے بیچ سمیہ سمیہ پر جو باتیں ہوتی تھیں ان سے نیا راستہ بھی دھیرے دھیرے کھلتا رہا لیکن پیشنس دھائرے اور سترکتہ نے آپریشن لوٹس کو بیہار میں انزام تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا یہ بالکل نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہوئی ہوگی لیکن بیہار ویسے بھی گریب راجیہ ہے وہاں کے نیتہ بھی اتنے امیر نہیں ہیں جتنے دوسرے پرانتوں کے کئی پرانت جو دیش کے ہیں مہاراست ہے آندھر پردیش ہے تیلنگانہ ہے گزرات ہے ان راجیوں کے مقابلے وہاں کے نیتہ بھی واقعی اتنے امیر نہیں ہیں پیسے کا یا کسی بھی طرح کے پد پرلوبھن کا اتنا کھیل وہاں نہیں چلتا آپ نے دیکھا سرکار بدل گئی لیکن نہ تو کوئی پردیش سے باہر کسی فائل سٹار ہوتل میں گیا نہ کوئی ریزارٹ میں گیا کوئی امیلے نہ ہوائی جہاد بک کیے گئے کوئی ہوائی جہاد بوکنگ نہیں ہوئی چارٹر پلین کی اب ودائکوں کو یہاں سے وہاں ڈھونا ہے ابھی حال میں ہم لوگوں نے مہاراست میں کیا دیکھا تھا تو بیہار میں سب کچھ شانتی پروک ہوا اب آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ کیا ہوا جنادیش تو یہ نہیں تھا تو جنادیش تو 2017 میں جو ہوا وہ بھی نہیں تھا لیکن پریشتیتیوں کا جو دباؤ تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیتیش کمار اور تیجسوی یادوں کا یہ فیصلہ صرف بیہار کے پکش میں نہیں جاتا بلکہ راستی راجنیت میں بھی ایک نیا راستہ یہ دکھا سکتا ہے اور دوستو یوں ہی نہیں کہا جاتا بیہار شوز دوے بیہار سچمچ راستہ دکھا رہا ہے اور راستہ وہ کیا ہے کیا یہ نیجی سوارت کا ہے کیا یہ دو دلوں کے سوارت کا ہے ویسے بھی یہ سات پارٹیوں کا ایلائنس ہے جس میں جنتہ دل یو ہے راستہ جنتہ دل ہے کانگریس ہے سی پی آئی ایم ہے سی پی ایم ہے سی پی آئی ہے جیتن رام ماجی کی پارٹی ہے اور اس طرح سے کل سات پارٹیاں ہیں اس کے بارے میں نیتیش کمار نے کل کہا بھی کہ 164 ویدھائک سات پارٹیاں مل کر یہ سرکار چلائیں گی 243 سدستیوں کی ویدھان سبہ میں سب سے بڑی پارٹی راستی جنتہ دل ہے جی ڈیو تیسرے نمبر کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے نمبر کی پارٹی ہے لیکن جو بیہار کا راستہ ہے وہ کیوں مہت پون مانا جا رہا ہے کیوں اس کو لے کر جتنے نیگیٹیب کمنٹ آ رہے ہیں اس سے جیادہ پوزیٹیب کمنٹ آ رہے ہیں کیا وجہ ہے نیگیٹیب کمنٹ اگر کہیں سے آ رہے ہیں تو صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرت سے شپت گرہن جب پٹنا میں ہو رہا تھا اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پردیش میں پٹنا سہیت پردیش کے کئی شہاروں میں وہ دھرنا پردیش کر رہے تھے تو صرف اور صرف بیجے پی اس ستہ سنرچنہ میں جو بدلاؤ ہوا ہے اس سے صرف وہ پربابیت ہے شیس لوگوں میں ایک طرح سے ایک نئی آشا کا سنچار ہوا ہے کیوں اس کی وجہ ہے دوستو کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں یہ احساس گھانا ہوا ہے یا احساس طبر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جب سے اتنا جبردست پہومت کیندر کی راجنیت میں ملتا رہا ملا تب سے ہماری جو ڈیموکریسی ہے چاہے وہ جتنی کمجور رہی ہو جیسی بھی لیکن ڈیموکریسی لگاتار پیستی جا رہی ہے اس کا گلہ دبوچہ جا رہا ہے صرف ویدھائی کا کے اسطر پر نہیں کار پالی کا اور اب تو نیائے پالی کا بھی جو ہماری سمویدھانک سنستھائیں ہیں جو پرشاسنک نکائیں ہیں وہ ستہ پر بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے اشاروں پر ناستے نجر آ رہے ہیں ای ڈی سی بی آئی جیسے سوطنطر اور نسپکش ہونے کی اپیکشہ جن سے ہے ایسی سنستھاؤں ایسی ایجنسی جو ہیں سرکار کی ان کو لے کر تو اب مجا سا ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے سوشل میڈیا پر انجانے قسم کے لوگ سادھارن لوگ صرف نیتہ اور کارکرتہ نہیں صرف پترکار اور بیپکش سے سامتی رکھنے والی کچھ لوگ نہیں آم لوگ بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ بی آر میں جو کچھ ہوا ہے اب تو ایڈی کو بی آر میں بڑا ہیٹ کوارٹر اپنا ریجنل ہیٹ کوارٹر بنانا پڑے گا یہ مزاک ہو رہا ہے سنسطھاؤں کا مزاک کیونکہ سنسطھاؤں نے اپنے کو مزاک بنا دیا ہے اگر سنسطھائیں ہماری سرکار بدلنے اور سرکار اُلٹنے کی کاروائی کو انجام دینے لگیں کسی ستہ کے لیے کسی پارٹی کے لیے کچھ نیتاؤں کے سموہ کے لیے تو لوگوں میں یہ بات چھپتی نہیں ہے اور مہاراستر میں مہاراستر کے علاوہ دیش کے دوسرے صوبوں میں جس طرح ایڈی اور سی بی آئی جیسی ایجنسی وں بنانا شروع کیا اس سے لوگوں میں کہیں نہ یہ بھاؤنا گھر کر گئی آم لوگوں میں کی کی کرپشن صرف بیپکش کی بیپکش کی کی ایک ایک ان کی کیول quality ہے کی صرف وہی کرپٹ ہیں what about the ruling party MLS what about the ruling party MPs what about the ruling party ministers and what about the corporates بڑے corporates گھرانے جو ستہ سن رچنہ سے چپ کے ہوئے ہیں یہ سوال عام لوگوں میں بھی گھر کر گیا ہے ہم کسی رائنیتہ کو defend نہیں کرتے اور نہ کسی پر گیر ضروری ڈھنگ سے ہم aggressive یا ہم لاؤور ہوتے ہیں لیکن ایک پرشن تو ہے کہ آخر بھارت میں جو موجودہ اس تھی لوگ تنتر کی ہے آخر کیا ایسا ہو گیا ہے کہ جو لوگ اس سرکار پر آواز اٹھاتے ہیں آسامتی جتاتے ہیں آلوچ نہ کرتے ہیں چاہے وہ رائنیتہ ہوں چاہے وہ بدھی جی بھی ہوں چاہے وہ وکیل ہوں چاہے جنہوں نے کوئی آرث گھوٹالے نہیں کیے ہیں ان کو آپ رادھ دھنگ سے فھنس آیا جاتا ہے کوئی اور معاملہ لے لیا جاتا ہے جنیو کے لڑکوں کو دیکھ لیجے جامیہ کے بچوں کو دیکھ لیجے مانو عدیقار کارکر کرتاؤں کو دیکھ لیجے وہ تو کسی پد پر نہیں رہے سرکار میں کوئی منتری سنتری نہیں رہے ان کے خلاب تو کوئی معاملہ نہیں بنتا لیکن ان کو کسی اور طرح سے فھنس آیا گیا ان کو دوسری ایجنسیوں نے فھنس آیا تو یہ جو چیز رہی ہے کہ لوگ تنطر جو ہماری جو دیموکرسی دیرل ہوتی رہی ہے جو بھی جیسی بھی دیموکرسی رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں میں رائنیتاؤں میں رائنیتی دلوں میں لگاتار احساس گھنہ ہوتا گیا کہ کچھ کرنا چاہیے اور یقیناً بہت سارے مددے بیہار میں بھی بیہار کی سرکار میں بھی سامنے آتے گئے اور کسی نہ کسی طرح سے ویس پھوٹ کی جمین تیار ہوتی رہی تو دوستو جیسا میں نے کہا 2020 کے بات سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی جی گت بندھن کے بیچ یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے شرس نیتاؤں اور نیتیش کمار کے بیچ انبند شروع ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی نیتیش کمار اور تیجس وی یادو یعنی جی ڈی او اور آر جی ڈی کے پیچ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسطر پر سمباد کی کوشش بھی شروع ہو گئی تھے اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مددے تھے جن پر دونوں نتاؤں کے بیچ کئی بار سہمتیاں اُبھریں ابھی حال کے دنوں میں بھی دیکھا گیا پہلے بھی دیکھا گیا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ڈیلی جا رہا تھا کس مددے پر جاتی جن گھڑنا کے مددے پر اس وقت کئی political parties کا ایک ڈیلی گیشن لے کر نتیش کمار بیپکش کے نیتا ہونے کے کارن اور بیپکش کے نیتا کو کافی توجہ دے کر انہوں نے بھگل میں بیٹھایا جب وہ ملنے گیا پردان منتری جی سے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ افتار party جو ہوئی بڑے دنوں کے بعد کیونکہ کرنا دور میں افتار party بیہار میں ایک نزدیک اُبھر کر سامنے آئی اس کو لے کر بی جی پی کے خلقوں میں کافی بیچین بھی دیکھی گئی اور دوستو بعد میں جب ویدھان سبا کا سینٹینری کانفرنس جب ہوا ادیویشن جب ہوا اس وقت بھی پردان منتری موڈی سماپن سمارو میں آئے تھے ویدھان مندل کے منچ پر مکھ منتری نے بیپکش کے نیتہ تیجسوی یادو کو بھی وہاں پر بیٹھنے کی بیوستہ کرائی جب ہم نے دیکھا کہ 2017 کے آس پاس جب پرکاش پر وہ ہوا تھا پرکاش پر وہ کا ایک بہت بڑا سما رہا دل پٹنا میں ہوا تھا اس یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ 2021 سے ہی لگاتار بیپکش کے بیچ میں بیپکش مطلب تیجسوی یادو کی پارٹی اور جی ڈی یو کے بیچ میں سمواد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور جب نتیش کمار کو یہ پتا چلا کہ کہ کہیں نہ کہیں ان کی سرکار کو بڑا بھارتی جنتہ پارٹی چھوک گئی بھارتی جنتہ پارٹی جس کے ٹاپ نیتاؤں کو نریندر موڈی جی پردان منتری گری منتری عمیش شا جی پی نڈا پارٹی ادھیاکش ان کو مانا جاتا ہے کہ کسی بھی بیپکش کی ہر اسٹیٹیجی کو چکنا چور کرنے کا مادہ یہ رکھتے ہیں اور ان کی سٹیٹیجی کے آگے کوئی نہیں ٹکتا لیکن بیہار نے نیتیش کمار نے اور تیجس وی آدو نے بھانک تک نہیں لگنے دی ان لوگوں کو اور اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کی یوجنہ بہت پہلے سے بن رہی تھی دوستو کیا بیہار کا یہ بدلاؤ صرف بیہار کے لیے ہے یا اس کا سممند دو ہزار چوبیس کی بڑی چناوی جنگ سے بھی ہے آج کی بات میں ہمارا یا ایک پرمک سوال ہے ہمارا ماننا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس کے لیے بھی بہت مہت پون بہت مہت پون گھٹنا کرم ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ اس لیے دوستو کہ اگر آپ پورے دیش کے نقشے کو دیکھیں تو کسی بھی پردیش میں اس طرح کی گھٹنا جب NDA نریندر مہدی جی اور عمیت شاہ کی NDA ان کو راجنیت روپ سے دھکتا پہنچانے والی گھٹنا حال فلحال کبھی نہیں دیکھی گئی جتنی بڑی گھٹنائیں ہوئیں وہ عام طور پہ NDA یعنی بھارتی جنت پارٹی کے پکش کی گھٹنائیں تھیں اور اپوزیشن کے لیے دھکتا پہنچانے والی تھیں حال کی گھٹناوں کی بات میں کر رہا ہوں لیکن بیہار کی اس تھکہ پہنچایا ہے ان کے مہان اسٹریٹیجسٹ ہونے کے بہو پرچار کو اس نے ایک طرح سے دھوست بھی کیا ہے بہت سارے میتھکوں کو اس نے نرادہار بھی ثابت کیا ہے ایسے دور میں میں سمجھتا ہوں کی بیہار کہ اس گھٹمندن نے کشمیر سے کنیا کماری تک وپکشی دلوں اور وپکشی مزاز کے لوگوں کو بے حد اتصاہیت کیا ہے آشہ اور وشواس کا ان میں سنچار کیا ہے جہاں تک خبریں دکھ رہی ہیں کہ کرناٹک کے بزرگ نیتہ سے لے کر اور آندھر اور تیلنگانہ کے نوزوان تک وپکشی مزاز کے وپکشی دلوں سے جڑے انہیں بھی اب لگ رہا ہے کہ شاید جو اب تک رائی ری تک شن دکھائی دے رہا تھا اگلے پارلیمنٹری الیکشن کو لے کر کنفیوجن دکھ رہا تھا کوہاسا چھایا ہوا تھا اب وہ پھٹ رہا ہے اور پھٹتے ہوئے بادلوں کے بیچ سنبھاؤنا کی نئی کرن دیکھ رہی ہے ہم یہ نہیں کہیں ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم بھا بھوشی بکتا نہیں ہم پترکار ہیں کی آخر جو نئی سنبھاؤنا دیکھ رہی ہے اس کو نتر تو کون کرے گا کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن نشجت روپ سے بیہار نے جس طرح راستہ دکھا ہے جو سنبھاؤنا دکھاتا ہے وہ سنبھاؤنا کیوں نہیں رکھے گا وہ اپیکشا کیوں نہیں رکھے گا ایسے میں نتیش کمار کا جو قد ہے راج نیتی میں تمام آلوچنا پرتی آلوچنا کے باوزود وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھ گیا ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اگر دیکھا جائے راہول گاندی نتیش کمار شرط پوار اُدھو تھاکرے کے سی آر کے چنشکھر راو ایم کے سٹالین پنرائی ویزین تیجس یادو کیجری وال ارویند کیجری وال بھی جیسے جو بیپکش کے بڑے دگج ہیں ان کے لیے ایک نئی سمبھاؤنا کا آسمان کھلتا نظر آ رہا ممتہ بنرجی نمین پٹنائک اور جگن مہن ریڈی جیسے جو نیتا ہیں جو تھوڑا سا کنفیوزن میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی سوچنے ویچارنے اور رنیت بدل کر اپنی اگزسٹنگ رنیت بدل کر ورہتر ویپکشی منج پر آنے کا موقع بھی مل سکتا ہے اس گھٹنا کرم سے ہاں اتر پردیش اب بھی گڑھا ہے ویپکشی راجنیتی کا بڑا گڑھا ہے کیوں کیونکہ وہاں پر ایک پولٹیکل پارٹی ویپکش کی جو ہے وہ تو گڑھے میں بہت پہلے ہی گری پڑی ہے اور دوسری جو ویپکش کی بڑی پارٹی ہے پہلی والی سے تھوڑی بڑی پارٹی اس کو صد بدھی اگر آئے تو گڑھے میں پوری طرح گرنے سے ابھی بھی بچ سکتی ہے لیکن وہ گڑھے کے بلکل اوپر کھڑی ہے وہ کبھی بھی نیچے گر سکتی ہے تو ایسے اس تحتی میں میں سمجھتا ہوں کی وپکش کا سب سے بڑا گڑھا اگر ہندی ہارٹ لینڈ میں کوئی ہے تو وہ اتر پردیش ہے جو اسی سیٹوں کا پردیش ہے تو دوستو بلکل آخیر میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ لوگ تنتر کے لیے طاقتور وپکش وقت کا تقاجہ ہے کبھی وہ ستہ میں آئے اور ستہ دھل وپکش میں بیٹھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے تو بھارت کی ڈیموکرسی بچی رہے گی کاری پالی کا نیائے پالی کا اور ویدھائی کا کی آج جیسی دردش ہے وہ نہیں دکھے گی کسی بھی بھارت واسی کے لیے سمبیدھان محت پونڈ ہے نیتا اور دل نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا ہی وہ ایک بہتر ڈھنگ سے پرفارم کرے گا اتنا ہی ہماری ڈیموکرسی فنکشنل ہوگی ہماری سمبیدھان اکشن ہوگی تو جوستو آج بس اتنا ہی کی کیسے بیہار نے سچموت ایک راستہ دکھایا ہے اور یہ جو راستہ ہے بیہار کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ راستی راجنیتی میں بھی ایک نئی سمبھاؤنا کے دوار کھولتا ہے آگے کیا ہوگا ہم سمیہ سمیہ پر آپ کو بتاتے رہیں گے تو نمشکار آداب ستھریا راستی 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 راستی